ہیلو ویور ویلکم بیک ٹو مائی چینل جی بی منٹور اور میں ہوں آپ کا دوست افضال اور جو آج کی ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر رہا ہوں اس میں آپ کو پنجاب پولیس کی ویریفکیشن کے مطلقہ بتاؤں گا اور اس کے علاوہ میڈیکل میں میڈیکل کے مطلقہ بتاؤں گا کہ آپ کا میڈیکل کب تک ہو جائے گا سب سے پہلے آپ سن لیں یہ بائی طریق کو ایک نوٹیفکیشن ایس میں کہا گیا ہے کہ یہ ڈی آئی جی اسٹمبلشمنٹ برانچ کی طرف سے آیا تمام ڈسٹرک میں جہاں پہ یہ بڑھتی ہو رہی ہے آلموسٹ تمام جو پنجاب کے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ آپ نے نا آپ کو پتہ ہی ہے کہ پندرہ طریق سے جو ایس ڈول فیز ون مکمل ہو جائے گا اور جو ٹھائی طریق کو فیز ٹو مکمل ہو جائے گا اس کے آپ نا کوشش کریں جلدی سے مثلا وہ ایسے سپیشل برانچ والوں کا کہا گیا اگر دسٹرک پولیس پرسنل کریکٹر اکاڈمیک سٹیفکیٹ اینڈ ادھر ریلیونٹ افیکٹس از ای میڈیکل چیک اپ دا کمونٹ آتھورٹی ہز دریکٹری دیارٹ ویریفکیشن پروسس پرویجنی کمینڈرڈ کانڈیڈیٹ میں بھی سٹارٹڈ ایمیڈیٹلی ٹھیک ہے کہ جلدی سے جلدی آپ سٹارٹ کریں اور یہ پروسس جو ہے اسے بہت جلد کمپلیٹ کریں تاکہ جو اگر کانڈیڈیٹس رہ جاتے ہیں جن کی ویٹنگ لیسٹ میں نام ہے یہ نبے دن تھری منت کے لیے ویٹنگ لیسٹ جو ہے ویلڈ ہے اس کے بعد یہ اکسپائر ہو جائے گی تو اسی والے سے اس نے کہا ہے جی میں آپ بتانے والا ہوں جی ویریفکیشن کا ایک پروسس جو ہوا ہے گجرہ والا ڈسٹرک میں اس کے مطلقہ میں آپ کو بتاؤں گا جی انہوں نے کون کون سے آپ سے ایک فارم فل کروایا ہے او ایسے برانچ نے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا جی او ایسے برانچ کیا چیز ہے آخر اس کا پولیس میں کیا رول ہے ٹھیک ہے ایک آپ کو ایکسٹر انفرمیشن میں یہ بھی دینے والا ہوں ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں آپ کو پرفارما دخلاتا ہوں ویریفکیشن والا جی یہ ویریفکیشن کا پروسس شروع ہے اس میں میں آپ کو بتانے والا تھا جی او ایسے برانچ کیا ہوتا ہے جی او ایسے برانچ جو ہوتی ہے پولیس کا جو ٹاکو امیٹیشن کے مطلقہ ریکارڈ ہے ملازمو کا آل ریکارڈ برسن بیل نمبر ان کے ہوتے ہیں سروس بوک ان کی ہوتی ہے اور ان کے تقریبا جو سزائیں جو جرمانیں جو ان کے سروس بوک کے مطلقہ جو چیزیں انہوں نے مینٹین کرنی ہوتی ہے وہ سب کا سب ریکارڈ او ایسے برانچ میں ہوتا ہے یہاں سے آپ کے ٹرانسور ہوتے ہیں آپ کو آرڈر ملتے ہیں جو بھی آپ کو پنشیں جزائیں یہ وہ سب کچھ برانچ میں ہوتا ہے یہ جی گجرہ والی ویریفکیشن کے لئے انہوں نے ایک پروسس شروع کیا یہ تقریبا بہت اہمیت کا عمل ہے اسی طرح یہ جو ویریفکیشن ہوگی ویریفکیشن فرام انیشیل اپوائنٹمنٹ انڈر دا گورنمنٹ آف دا پنچاب نیم آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد آپ کے فادر کا نیم آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد فادر کا جو پروفیشن ہو اگر ہے اگر نہیں ہے تو ناسی کاسٹ ہے ریلیجیس ہے سیٹ ہے اس کے بعد ڈیٹ آف برت ہے یہ آپ نے لکھنی ہے اس کے بعد آپ نے پریزنٹ اڈریس جو بھی ہو اس کے بعد پولیس ٹیشن کا نام لکھنا ہے فون نمبر لکھنا ہے کاسٹ دینی ہے ضرور آپ نے یاد رکھنا اگر آپ کوئی آپ کا ایکسپیرینس ہے کسی اور جو میں تو وہ بھی آپ نے بتانا اسی حوالے سے آپ نے ایڈوکیشن کوالیفکیشن جو آپ نے ڈاکومنٹ سبمٹ کروائے تھے وہ آپ یہاں پہ اس کی ڈیٹیل لکھنی ہے ساری مکمل اس کے بعد فیملی ڈیٹیل آپ نے ادھر دینی ہے جیسے اگر ایسے برانچ والے پوچھیں گے بتائیں گے ویسے ہی آپ نے یہ لکھنی ہے اگر اس سے پہلے اگر آپ کو جواب کرتے رہے ہیں تو ایکسپیرینس بتائیں ورنہ خالی چھوڑ دیں اس کے بعد جو آپ کی ویریفکیشن ہے آپ کے کریمنل کارڈ اگر کوئی آپ پر ایف ای آر ہے تو اس کا جو ہے وہ بھی آپ نے بتانا ہے اگر آپ کا کسی جماعت کے ساتھ تعلق ہے سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق ہے وہ بھی آپ نے بتانا ہے اس کے بعد اگر آپ نے ملٹری یا جہاد کی ٹریننگ کی ہوئی وہ بھی آپ نے بتانا ہے اس کے بعد اگر آپ کسی بھی ارگنیزیشن سے رابطہ ہے اگر آپ ریلیجیس ارگنیزیشن سے ہے تو وہ بھی آپ بتائیں اور ساتھ آپ نے سٹامپ پیپر بھی دینا اور اس کا بھی سٹامپ پیپر دینا اگر آپ کسی ریلیجیس آرگنیزیشن کے لیے فانڈ وغیرہ جو تیار کرتے ہیں وہ بھی آپ نے بتانا ہے اس کے علاوہ کوئی ایسے تین سے آپ نے ریفرنس دینے ہے گواہ آپ نے دینے ہیں ان کے نام اور ان کا ڈریٹس لکھ کر دینا یہ پرفارما وہ تھا اس کے علاوہ ایک پرفارما اور ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور لاسٹ میں اگر آپ نے یہ بھی پوسٹ کونسی آئیئر آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے جو قسم بھی دینی ہے ٹھیک ہے ڈیکریریشن کے میں نے جو کچھ معلومات دیا ہے وہ صحیح دیا ہے نیم لکھنا ہے فادر کا نیم لکھنا ہے گوٹھا ہوگا سکنیچر ہوں گے اس کے بعد آپ نے اس ٹیسٹرز کاپی ہیں جو ہیں ان کے ساتھ لگانی ہے وہ سی این سی ہونی چاہیے اس کے بعد فوٹوگرافی جو ہے وہ ساری کی ساری آپ نے لکھنی ہے اس کے بعد ڈسچارج سرٹیفیکیٹ اگر آپ ایکس امپلائی ہیں ٹھیک ہے اگر کسی میں آپ نے اپلائی کیا ہوا تھا جو آپ کرتے تھے یہ ان کے لئے پروسیجر ہے ٹھیک ہے ڈسچارج سرٹیفیکیٹ ہو ریمو فرام سروس لیٹر ہو یہاں آپ کے پاس جو ہے ڈسچارج لیٹر اس صورت میں ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ادھر سے مثلا کے جو آپ کا جو معاملہ ہے سارا وہ کمپلیٹ کرتی ہے اگر آپ کو پنشمنٹ دی گئی ہے ڈسچارج کی تو پھر یہ مشکل یہ جو بھی آپ کو ملنا مشکل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ریزائن لیٹر ہونا چاہیے ریمو فرام سروس لیٹر ہونا چاہیے اس سے آپ کا کام بن جائے گا باقی اگر اس میں مکمل تفصیل کے ساتھ ویڈیو بن جائے گی اب آتی ہے باری جی میڈیکل اس کے بعد فوراں میڈیکل آپ کا شروع ہے ہر ایک ڈسٹک کا اپنا ڈیٹ ہوگی اپنی شیڈول ہوگا یہ نہیں ہے کہ ابھی آپ کا لان ہو جائے اور نہ ہی کسی کو کنفرم بتائے جی کب آپ کا میڈیکل سٹارڈ ہوگا ڈیٹ کوئی نہیں ہے آپ کا جو ڈسٹک ہے وہی مرحلہ بار آپ کو شیڈول دے دے گا جی آپ نے ویریفکیشن بھی کروا لی ہے اس کے بعد میڈیکل جمع کروائیں اس کے بعد آپ کو اورڈر لیٹر مل جائیں گے تو یہ تھا ترکہ کار اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیا کریں اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اس طرح یہ ہے کہ کچھ بھی آپ کو کسی قسم کی معلومات چاہیے آپ ویڈس ایپ میں رابطہ کریں کمنٹ سیشن پر رابطہ کریں آپ کا فوری جو ہے جو آپ دینے کی کوشش کریں گے اوکے جی اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس اپ ڈیٹ میں